وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے کوئی رسول نہیں ہوں گے وہ ایک عام امتی ہوں گے عام امتی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نوازشات سے نوازے گا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو خاص علم بھی عطا فرمائے گا لیکن اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اچھا عویس بھئی یہ بھائی ہیں کراچی سے ان کا ایک سوالہ ہے کہتے ہیں السلام علیکم عویس بھائی بھائی جیسا کہ سننا ہے خاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مور نبوت ثبت ہے اور ایسی ہی مقدس مہور امام مہتی علیہ السلام کی بھی پشت پر ثبت ہوگی کیا یہ درست ہے یا کیا ایسا کچھ حدیث پاک سے بھی ملتا ہے دیکھیں بھائی آپ جنہوں نے سوال کیا ہے اصل میں بہت زیادہ سنی سنائی باتیں شامل ہو گئی ہیں امام مہدی کے کونسپ پر ایسی کوئی روایت حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں بدلہ لوگوں نے تو سب کچھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلکل کاپی کرنا شروع کر دیا اس طرح نہیں ہے سب سے پہلی بات کلیر کریں کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے کوئی رسول نہیں ہوں گے وہ ایک عام اممتی ہوں گے عام اممتی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اممتی ہوں گے لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نوازشات سے نوازے گا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو خاص علم بھی عطا فرمائے گا لیکن وہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اممتی ہوں گے اور جو باتیں مشہور ہیں کہ لوگوں نے دیکھیں حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام یعنی نام ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا اور یہاں تک تو ہے اس میں حدیث میں لیکن باقی لوگوں نے پھر خودی شامل کر لیا ہے کہ والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا اور پتہ نہیں کیا لوگوں نے اور ڈال لیا ہے کہ مہر نبوت بھی ہوگی اور سب کچھ لحالا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے آپ اسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر نہیں ہوگی اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہوگا تو لوگ پھر صورت کا بھی ملا دیتے ہیں اور نام والدہ کا بھی شامل کر لیتے ہیں یہ مور نبوت والی بات بھی کہیں سے چلا دی ہے ایسا کچھ نہیں ہے نعوذ باللہ منزالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات منصوب کرنا کیونکہ حدیث ہی ہمارے پاس اور ذریعہ ہے نہ اور کونسا ذریعہ ہے کوئی بھی بات اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں سنائی حدیث بغیر سنت کے جو ہیں وہ فورڈ کر رہے ہیں اللہ معاف کرے یہ غلط بات ہے اور گناہ کی بات ہے جو صحیح روایات میں حدیث میں موجود ہیں چیزیں انہی کو فالو کرنا چاہیے امام حدی کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کی کوئی مور نبوت ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے ان کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر ہو ایسا بھی کچھ نہیں ہے اسی طرح ان کی والدہ کا نام آمنہ ہو ایسی بھی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی صرف ان کے نام کا پتہ چلتا ہے ان کے والد کے نام کا پتہ چلتا ہے ان کے حسنی سید ہونے کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہونے کا پتہ چلتا ہے ان کا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہونے کا پتہ چلتا ہے ان کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر نہیں ہوگی ان کے والدہ کا نام آمنہ ہونا ضروری نہیں ہے کوئی مہرے نبوت ٹائپ کی کوئی مہرے مہدی یہ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوگی یہ سب غلط ہیں باتیں ہیں جھوٹی خرافات باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے پھر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے سب کے سینے کھلیں سب کو حق نظر آئے اور حق غالب آئے اور پھر ہم بھی دیکھیں تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا جو مشکل وقت ہیں مشکل حالات ہیں لمت کے اوپر جو خاص آئے خاص آنے رسل امت پہ تیری عجب وقت نہیں یاد رہتے شیر امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے تو وہ وقت تو مشکل ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں گی کوئی زکاة لینے والا رہی رہے گا رزقی اس قدر کوئی شادگی ہوگی کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کوئی بے گھر نہیں ہوگا اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں روکے گا سب کا سب برسا دے گا زمین اپنی فصل میں سے کچھ نہیں روکے گی سارے کے ساری برسا دے گی بعض روایات میں تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جنگلی درندے اور موزی جانور اور بچے آپس میں کھیلیں گے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ دن دکھائیں انشاءاللہ